شمشیرِ بینیام حضرتِ خالد بن ولید پارٹ نمبر اٹھاسی اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین حیرہ پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی معاہدے کے بعد تمام کلداروں اور عمرہ نے خالد کی اطاعت قبول کر لی ناظرین یہ دراصل خلیفت المسلمین حضرتِ ابو بکر کی اطاعت تھی خالد نمائندگی کر رہے تھے ناظرین اس کے بعد خالد نے اپنی تمام ترفوج کے ساتھ آٹھ رکت نفل شکرانے کے پڑے فارغ ہونے کے بعد خالد نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی تھی لیکن آتش پرستوں نے جس جمع مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا انہوں نے علیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی اسلام کے پاس بانو فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہیں اس کے نام کو اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو حیرہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا ناظرین خالد نے شہیدوں کے لیے دعا مغفرت کی پھر زخمیوں کی آیادت کو گئے ناظرین شہیدوں کی نماز جنازہ پر بڑا ہی رکت انگیز منظر تھا وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئی ناظرین خالد جب ہیرہ کا نسم و نقص امالنے کے لیے اس محل نمام مکان میں گئے جو ازاد باقر رہائشی مکان تھا تو بے شمار روسہ اور عمرات و فیلیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد کو پیش کیے ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں ہیرے اور جواہرات بھی تھے مدینہ کے مجاہی دن حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے ناظرین خالد نے یہ تحفے قبول تو کر لیے لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار آلہ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بیج دیئے مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ حیرہ والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی معزیز ناظرین ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا کچھ برس پہلے کی بات ہے رسول کریم علیہ السلام صحبہ اکرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا حیرہ اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا کسی صحابی نے کہا کہ حیرہ ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈہ بنا کر کس رہ پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں ناظرین دو موریخوں بلازری اور تبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد حیرہ ہمارے قبضے میں ہوگا ناظرین یہ دونوں موریخ لکھتے ہیں کہ اس میفل میں حیرہ کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی عبد المصیب مشہور آدمی تھا اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا ناظرین اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن جمال زرب المثل بن گیا تھا ناظرین بلازری اور تبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میفل میں سیدھا سادھا اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا یا رسول اللہ شویل نے عرض کی اگر ہیرہ فتح ہو گیا تو عبد المصیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ازراح مزاق فرمایا ہیرہ فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المصیح تیری ہوگی ناظرین ان موریخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرہ کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی اب ہیرہ فتح ہو گیا ناظرین خالد کی فوج کا ایک ادیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المصیح اور خالد کے درمیان تے ہو رہی تھی کیا نام ہے تیرا خالد نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا اور میرے پاس کیوں آئے ہو سالارِ آلہ سپاہی نے کہا میرا نام شویل ہے خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المصیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی آج ہیرہ فتح ہو گیا ہے شہزادی کرامہ مجھے دی جائے کیا تو کوئی گوا پیش کر سکتا ہے خالد نے کہا خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا لیکن گوا نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا ناظرین شویل کو دو گوا مل گئے وہ ہیرہ کی فاتح فوج میں موجود تھے انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ میرے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے خالد نے عبد المصیح سے کہا تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے ہوا لے کرنی ہوگی یہ بھی شرائط میں لکھ لو ناظرین عبد المصیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سباہی کو دے دی جائے یہ حکم عبد المصیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے صلی اللہ علیہ کے پاس آ جائے ناظرین کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سباہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سباہی کے حوالے کیا جائے گا ایسا نہ ہونے دو گھر میں جو ایک محل کی مانن تھا دوسری عورتوں کا شور اٹھا ایسا نہ ہونے دو شاہی خاندان کی ایک عورت کو حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بددو ہے مجھے اس کے پاس لے چلو کرامہ نے کہا اس مسلمان سباہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی ناظرین بلازری کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد کے سامنے لے جایا گیا شویل موجود تھا اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جریان تھی اور بال سفید ہو چکے تھے ناظرین موریخ تبری نے کرامہ کی عمر اسی سال لکھی ہے اس کے باپ عبد المسیح نے خالد کو اپنی عمر دو سو سال بتائی تھی بعض موریخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے عبد المسیح کی عمر ایک سو سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر ساٹھ ستر سال کے درمیان تھی بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی شویل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو خوشی کے آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا اچانک اسے ایک خیال آ گیا امیر لشکر شویل نے کہا یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا ایک ہزار درہم شویل نے کہا میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا ایک درم بھی بخش ناظرین کرامہ کے بوڑے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا خادمہ دوڑی گئی اور ایک ہزار درہم لے آئی کرامہ نے یہ درہم شویل کے حوالے کر دیئے اور آزاد ہو گئی ناظرین شویل کا یہ عالم تھا کہ ایک ہزار درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دوکہ ہوا تھا کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا لیکن اس نے اس سے ایک ہزار درہم کما لیے صرف ایک ہزار درہم اس کے ساتھی نے اسے کہا تو ساری عمر احمق ہیرہ کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے اس سے تو کئی ہزار درہم لے سکتا تھا اچھا شویل نے مایوس ہو کر کہا میں تو سمجھتا تھا کہ ایک ہزار درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں اس کے ساتھیوں کے ایک زوردار قہکے نے اس سے اور زیادہ مایوس کر دیا ناظرین خالد نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینے بھیج دیئے مدینے سے خالد کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیئے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کرد ناظرین خالد نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی حیرہ کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد نے وہاں کا نظم و نصد روا کر دیا اور حیرہ کے عمرہ کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا میرے بھائیو خالد نے اپنے سالاروں سے کہا میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں لیکن نصم و نصد کی بحالی بہت ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نصم و نصد کو اس بنیاد پر روا کیا جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے وہ سکون اور اتمنان محسوس کریں کہ ان کی جان و مال اور ان کی عزت و عبرو کو تحفظ حاصل ہے خدا کی قسم میں ان لوگوں پر عیسائیوں پر اور ان آتش پرستوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے ریایہ کو اپنی اولاہ سمجھو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے نصم و نصد انہی لوگوں کے سپرد کر دیا رب کعبہ کی قسم میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھوسوں گا اپنا حکم نہ ٹھوسنے کے نتائی جن دنوں میں سامنے آگئے ناظرین اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو انہیں ان کے حقوق دو ناظرین خالد اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا ناظرین مصر کے محمد حسین حیکل نے بہت سے موریخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا محزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر نواسی میں دیکھنا مت بولیے گا